اسی طرح جو کنڈیشنز ہم دیکھ رہتے ہیں کہا کہ اس میں پہلی کنڈیشن ولی کا راضی ہونا تھا جس کو ہم نے باقی رکھا تھا تاکہ میں تفصیلاً اس کو جو آپ کے سامنے بیان کر تو آئیے اب یہ ولی والی کنڈیشن جو ہے جو شرط ہے دیکھتے ہیں اس لیے کہ آج اس شرط کا کنڈیشن کا جاننا تو بہت زیادہ ضرور ہے ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ جب احادیثیں آئیں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال آئیں گے تو جب پتہ چل دائیں گا کہ یہ ولی کی کنڈیشن اتنی اہم کیوں ہیں اور اس کے نئی ماننے سے کیا ہو سکتا ہے اور خاص طور سے جو لوگ ایسی پلاننگ کر رہے ہیں یا ایسی سونچ رکھتے ہیں اور خاص طور سے لڑکیاں جو ایسی سونچ رکھتی ہیں کہ ہم بھاگ کر نکاح کر لیں گے یا وہ لڑکے جو ایسی سونچ رکھتے ہیں ہم بھگا کر نکاح کر لیں گے وہ ضرور اس کنڈیشن کو دیکھیں اس کو سمجھنے کوشش کریں کہ اسلام میں ولی کی اس کے والد کی اور ولی یاد رکھی والد ہوتا ہے والد کی غیر موجودگی میں اس کا دادا ہو سکتا ہے اس کا چچا ہو سکتا ہے ان کی غیر موجودگی میں اگر نہ ہو تو پھر اس کا مامو ہو سکتا ہے نانا ہو سکتا ہے اگر وہ بھی نہ ہو تو وقت کا خاضی خلیفہ سالاتین مطلب بادشاہ ذمہ دار کوئی بڑا آدمی یہ بنے گا لیکن عورت بغیر ولی کے نکاح نہیں کریں گی یاد رکھیے اس لیے کہ یہ کنڈیشن ہے رہا معاملہ مرد کا تو یاد رکھیے مرد کے لیے کنڈیشن نہیں ہے ولی کا راضی ہونا یہ لیکن لڑکی کے لیے کنڈیشن ہے اب بہت سی بار یہ کنڈیشن کو لوگ بنیاد بناتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں ان کو ظلم کے تحت دبایا جاتا ہے یاد رکھیں اسلام نے یہ کنڈیشن اس لیے رکھی ولی کی کہ اسلام میں اسلام یہ جو ہے مانتا ہے اور چونکہ دیکھا بھی جا رہا ہے اور یہ بالکل پریکٹیکل ہیں عورتیں معاملات میں بڑی کمزور ہوتی ہیں لہٰذا وہ سمجھ نہیں پاتی محول اور معاشرے اور تھوڑا سا کوئی اس کے سامنے اچھی بات کرتے اسے لگتا یہ انسان واقعے میں ایسا ہے لیکن اس کے برمقابل جو مرد ہوتا ہے اس کا والد ہے یا اس کا چچا ہے اس کا بھائی ہے اس کا دادا جو اس کا ولی ہوں گا وہ بہت غور سے دیکھتے ہیں وہ معاملات کو جانتے ہیں لڑکا کیسا ہے کیا ہے دھوکہ تو نہیں دیں گا تو اس لیے اسلام یہ کہتا ہے لڑکی کی بھلائی کے لیے اس کا والد اس کا ولی ہو اور ولی ظاہر چیزی بات تحقیق کریں گا اور وہ زیادہ خیر خواہ ہے اس لڑکی کا بنیزبت لڑکی خود اپنے بارے میں سوچیں اس کا ولی بہت اچھے انداز سے یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے رائٹس لیے جا رہے ہیں بلکہ آپ کی سیفٹی کے لیے اسلام نے یہ کیا ہے تو لہٰذا ولی کہونا ضروری ہے آئیے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کی اہمیت بتائی اور اس کے بغیر کیا گیا نکاح کیا ہوتا ہے وہ بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں حدیث جو ہے جامع ترمیزی کے روایت ہے ابو موسیٰ اشیری رضی اللہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا یاد رکھ دیکھیں کتنی واضح حدیث کہ اگر ولی نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا ولی اس کا والد ہو سکتا ہے والد نہ ہونے کی موجودگی میں چچا ہے دادا ہے بھائی ہو سکتا ہے اس کا سگا سگا مامو ہے اس کا نانا ہے یا بہرحال میں نے تفصیلات رکھی ہے وہ ہوں گا لیکن ولی کے بغیر کا نکاح نہیں ہوتا اسی طرح جو ہے اگر نزدیکی کوئی نہ ہو تو پھر بہرحال دور کا ولی ہوں گا جیسا میں نے پوری تفصیلات اس کے تعلق سے رکھ دی اور کوئی نہ ہو تو وقت کا بادشاہ حاکم خلیفہ یا کوئی ذمہ دار مسلمان کسی جماعت یا تنظیم کا جو ہیڈ ہو وہ اس کا ولی ہو سکتا ہے اور ولی کی تو ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی خاتون نو مسلمہ بھی ہے اور اسے بھی نکاح کرنا ہے تو اسے بھی ولی کی ضرورت ہے وقت کا حاکم خلیفہ یا ذمہ دار مسلمانوں کا اس کا ولی بنیں گے اسی طرح جو ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کلالا